اسلام علیکم اور یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا ولگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح کے ٹائم سے یہاں پہ ہو چکے نماز کا ٹائم اور میں پڑھ رہی ہوں نماز اور نماز صبح کے نماز تقریبا میں نے ادا کی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد میں اطولہ صاحب کو باہر کے انوائرمنٹ دکھاتی ہوں کہ نماز پڑھ کے میں باہر آگئی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو اپنی سبسی گارڈن اپنا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میری بندی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جو بڑی بڑی ہوگئی تھی وہ تو میں توڑ رہی ہوں اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری انہوں نے گروت کی ہے لیکن یہ ایسی کوئی کیڑیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے پتوں کے ساتھ جو اسے کاٹنا شروع کر رہی ہے یہ دیکھیں اتنی سے میری بندیاں میں نے توڑی ہے یہ میری لگی ہوئی ہے قدو قدو کی بیل ہے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ والے پتے ہم لوگ آگئے اگر سے کاٹ کی پکاتے ہیں یہ بھی قدو ہے ساتھ میں کریلا لگا ہوا ہے یہ میں نے کریلے پکائے تھے اس کا بیچ میں نے ایسے علاقے ادھر پھینک دیا تھا میں نے کہا اگر لگنا ہوا تو لگ جائیں گے وہ سارے پودے جو تھے ایک جگہ سے ہی نکل کے آگے تھے یہ سامنے بھی بندیاں ہی لگی ہوئی ہیں یہ وہی بندیاں جو بھی آپ کے سامنے میں نے توڑی ہے ماشاءاللہ سے بہت گننگ گننگ کر کے تو یہ ایک جھوٹ کی شکل میں نکلی ہوئی ہیں جب مذہب کے پاپا بیمار تھے تو آپ کو یاد ہے کہ میری سسٹر آئی ہوئی تھی اور بابیاں ان لوگوں نے پھر یہ مجھے لگا کے دی تھی کیونکہ میں تو پری نہیں تھی بیچ لائے ہوا تھا اور لگانے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ آپ کو یہ آ جا رہا تھا میمان وہ زیادہ تھے تو ان لوگوں نے مجھے لگا کے دیئے تو یہ توری ہے یہ توری کا بھی ڈال ہے اچھا اس طرح پتہ نہیں کیا ہوئے کہ کوئی سبزی میری جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہی تھی شاید بارشوں کی وجہ سے کہ بارشیں نہیں ہو رہی اس لیے اس طرح ہو رہی ہے اور یہ فلشمین کی پھلیاں یہ سب سے پہلے میں نے لگائی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں لگا کوئی ایک ذرا بھی کچھ بھی نہیں لگا تھا تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں آئے میں آپ کو اپنی مرچی دکھاتی ہوں یہ مرچی کے پودے ہیں ایک ہی مطلب کیاری میں مرچی کے پودے لگے ہوئے ہیں اور میں آپ کو مرچی بھی یہاں سے نکال کر دکھاتی ہوں ابھی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مرچیں جو ہیں وہ لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں ہری مرچ ہے یہ اور اس ہی کو جو تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے سکا کے پھر میں پیسنے کے لیے گھر میں ہی مطلب میرے لیے بہت ہوتی ہیں گھر کے لیے ریٹچ چلی جو ہم لوگ سالن میں ڈالتے ہیں وہ انہی کو میں نکال کے پیس کے خوش کر کے پیستی ہوں اور پاؤڈر بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے مجھے بہت زیادہ دکھ تھا یہ جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گی یہ گر کے بلکل خراب ہو کے گر گئے تھے یہ شملہ مرچ ہے اور شملہ مرچ کے کیارے میں تو بہت زیادہ کاسنے کے لیے ہوئی ہے یہ بھی نہیں لگی اس کے بھی پھول لگتے اور گرتے جا رہے ہیں لگاتی تو میں اپنی طرف سے ہوں لیکن یہ ہے کہ لگتی نہیں ہے بس ایک ہری مرچ میرے گھر میں کمیاب ہو جاتی ہے اور قدو بھی نہیں لگتے صرف ان کی جو آگے سے پتے پتے ہوتے ہیں وہ کاٹ کے ہم لوگ ساکھ کے طور پر بناتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بارشیں نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ ساری سبزی اس طرح کی ہوئی ہوئی ہے شاید بارشیں لگ جائیں تو یہ گروتھ ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں یہ سارے کیارے ہیں یہ بڑے بڑے رنگ ٹائپ میں نے رکھے ہوئے ہیں ہرنگ ہیں ان میں مٹی ڈال کے تو ان میں میں سبزی لگاتی ہوں یہ والی جگہ جو ہے یہاں پہ بھی مرچ لگائی تھی لیکن لگی نہیں ہے اچھا اسے کے پہ اکثر میں لیسن لگاتی رہتی یہ سامنے ہمارا ایک سٹور روم کے طور پہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا تھا یہ چاردواری پھیری ہوئی ہے سبزی کے لیے یہاں پہ پانی کا پائپ ایک سٹا لکڑیاں وغیرہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ والا جو سامنے میں نے جذر بینڈی لگائی ہوئی ہے یہ ایک پورشن بنایا ہوا تھا ایک کمرہ ٹائپ کچھا اور یہ گر گیا تھا اس لئے اب یہاں پہ میں سبزی لگانا شکر دی تھی میں نے بینڈیاں اٹھاتے اور جاتے ہیں جی اندر بہت جاتے ہیں نا پکائی دو اس طرح جب میں کرتی ہوں دو دو تین تین تو پھر بنا لے پہ چکی دو 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 یہاں پہ کس پا لکی ہوئی ہے جی اپنی مستیوں میں جوڑیاں دکھا رہی ہے سب کو اور ہم لوگ کرتے ہیں جی کھانے شانے کی تیاری یہاں پہ میں نے فل چکن لیا ہے اور اس کو میں کر رہی ہوں جی میری نیٹ کٹ لگا رہی ہوں دو کے خوشکونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور کٹ لگا کے گیرے گیرے کٹ لگا کے چھوڑے ہیں اور اس کا جو ہے اسے آج میں اس کا جاغہ بناؤں گی یہ میں نے لیے زیرہ دنیا نمک اور اس کا چرغہ مسالہ تھا حلدی تھی زیرہ پاودر سارا کچھ اس میں دیں ادرک لیسن کا پیسٹ آہ یا پیسٹ چلی ساز سایا ساز سرکا مطلب سارا کچھ لے کے اچھا ایک چیز اس میں میں بول گئی تھی لیمبو بھی میں نے ڈالا تھا اس کے اندر جب میں ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے تو اس کے اندر لیمبو بھی میں نے ڈال لیا تھا جو میں مطلب دکھانا بھول گئی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر میں میں نے لگایا مسالہ مسالہ لگانے کے بعد اسے اچھے طریقے سے اس کی مالش کرنی ہے خوب اچھی طرح تاکہ اس کے اندر اچھ بس جائے مسالہ جتنا اسے پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھیں گے نا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا زبردست اور مزیدار سا آئے گا ممومن ایسا ہی ہوتا ہے مسالہ لگا کے میں چھوڑ دیتی ہوں اور جب مجھے بنانا ہوتا ہے تو پھر میں بنا لیتی ہوں اس طفح میں سٹیم کر کے بنا رہی ہوں ویسے میں سٹیم کر کے نہیں بناتی ہوتی اور مطلب جس طرح اوپن میں بناتی ہوں نا تو اس طرح زیادہ اچھا بنتا ہے لیکن اس طفح میں نے یہ کڑائی لیا اس میں پانی ڈال کے اوپر سٹیمر رکھ کے تو یہ دیکھیں اسے میں نے سٹیم کر لیا اچھے طریقے سے اسٹیم ہو چکا ہے اب اسے کلر دینے کے لیے میں اوون میں اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے اسے کلر دینے کے لیے رکھوں گی آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے مجھے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اور جیسے یہ میں نے بنایا تو پھر ان مجھے جو ہے کہیں جانا پڑ گیا ماموں کو میں دیکھنے جا رہی تھی تو کانا شانا تو پھر ان ساتھ نہیں لگا سکی شیئر نہیں کر سکی لیکن یہ ہے کہ اس کی فل ریسپی میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ لیڈی ہو چکے کلر بھی اس کے اوپر بہت مزے کھایا ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا میرے ساتھ رہی گا چاہوں گی جی اجازت اللہ حافظ